موسیقی اوم نمون آرائین مطروں ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل اوم نمون آرائین پر مطروں آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت ہی خاص ایک مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کیونکہ شراد شروع ہو چکے ہیں یہ سبی جانتے ہیں اور شراد میں ہونے والی گلپیاں بہت ہی چھوٹی سی اور ممولی سی بات ہے کیونکہ اتنی باریکھی سے ہر ویقتی نہیں جانتا کہ شراد میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اگر آپ بھی اپنے بڑے اپنے بجرگوں کا ان کے نام پر کوئی دان کرتے ہیں ان کا شراد کرتے ہیں تو آپ کو ان میں ہونے والی گلتیوں کا پتہ ہونا چاہیے ہمارا یہی کرتا ہے تاکہ آپ تک ہماری بات پہنچ سکے یہ ویڈیو اس لیے ہی بنائی گئی ہے تاکہ آپ بھی اس پر عامل کر سکے اور اس میں ہونے والی گلتیوں کو سدھار سکے لیکن اس سے پہلے مطروج اچھلے کچھ دنوں سے سمیں کی کمی کو لے کر ہماری ایک ہی ویڈیو سیم ویڈیو دونوں چینل پر جا رہی تھی لیکن اب بوشے میں اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس بات کا نیرنے لیا ہے کہ دونوں چینل پر الگ الگ ویڈیو ڈالی جائے گی اس لیے آپ سنی ویدن ہے کہ دونوں چینلوں کو سبسکرائب کیجئے اوم نمو نارائن کو بھی اور سوامی جی ویڈیوز کو بھی تاکہ ہمارے دوارہ بنائی گئی ہر ایک ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو آئیے اب چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو پر پتروں شراد کرنے کے لیے منو سمرتی پروان جیسے شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ دیونگت پتروں کے پریوار میں یا تو سب سے بڑا پوتر یا سب سے چھوٹا پوتر اور یدی کوئی پوتر نہ ہو تو دیوتا یعنی ناتی بھتیجہ بھانجہ یا ششے ہی تلانجلی اور پینڈ دان دے سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بھی رشتہ پینڈ دان نہیں دے سکتا پتروں سے نرمت ساری کریائیں گلے میں یا دائے کندے میں جنیوں ڈال کر اور دکشن کے اور مک کر کے کی جاتی ہے اور شراد کا سمیں ہمیشہ جب سولے کی چھایا پیروں پر پڑنے لگ جائے یعنی دوپہر کے بعد ہی شاستر سمت ہے صبح صبح آتھوہ بارہ بجے سے پہلے کیا گیا شراد پتروں تک نہیں پہنچتا ہے اس لیے اس بات کا ڈھان رکھیں کہ شراد کرنے کے لیے جب سورے کی کرنے پیروں تک پڑنے لگ جائیں یعنی دوپہر کے بارہ بجے کے بعد ہی اس کو آرامب کریں شراد ایسے بہت سے وقتی ہیں اور آج کل کے سمیں کے انوسار بھی یہ ہے کریا چل رہی ہے شراد کے نام پر صبح صبح حلوہ پوڑی بنا کر اچھے سے اس کو تھالی میں سجا کر مندر میں جا کر پندیت کو دے آتے ہیں لیکن ایسا کرنے سے یہ کرم پورا نہیں ہوتا ہے ایسے شراد کرنے والے کو اس کے پرطگل کوستے ہیں کیونکہ اس تھالی کو پندیت جی بھی نہیں کھاتے بعد میں اور نہ ہی آپ کا سمپونڈ طریقے سے وحش راد لگ پاتا ہے اسی کے ساتھ اس بات کا بھی دھیان رکھئے کہ آپ نے بھوجن میں کیا بنانا ہے کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا شراد کے دن لسن پیاج رہیت ساتھوک بھوجن ہی گھر کی رسوئی میں بننا چاہیے جس میں اڑت کی دان بڑے چاول دودھ گھی سے بنے پکوان کھیر موسمی سبجی سبجی کی اگر بات کریں تو جیسے توری لوکی سیتا فل بھنڈی کچھے کیلے کی سبجی ہی بھوجن میں ماننے ہے اس کے علاوہ جیسے کی آلو مولی بینگن عربی اور جو بھی سبجی جمین کے اندر لگتی ہے یعنی جمین سے نیچے لگتی ہے سبجیاں اپنے پتروں کو نہیں چڑھائی جاتی اس لیے ان سبجیوں کا استعمال بلکل بھی نہ کریں جو کی جمین سے نیچے لگتی ہے ساتھ ساتھ کچھ ہی سمیے میں ہمارے دوسرے چینل سوامی جی ویڈیوز پہ یہ ویڈیو آنے والی ہے کہ کس پرکار آپ شراط کریں جس سے آپ کے بڑے بجور ساری جندگی آپ پر سکھ برسا سکیں کیا پوری ویدی ہے اور کیا آپ نے کرنا ہے اس لیے ہمارے دوسرے چینل سوامی جی ویڈیوز کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو آتے ہی آپ دیکھ سکے اور سمجھ سکے آج کے لیے اتنا ہی مطر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو اور آپ کو لگا ہو کہ آپ کو واقعے میں کوئی بہترین جانکاری ملی ہے تو اپنے مطر کو اپنے رشتہ لیے ہمارے یوٹیوب چینل سوامی جی ویڈیو تک آم نمو نارائن کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دھنی واد آم نمو نارائن